مانسون کا بائیگاہ کیسی بارش ہوگی کھاچنپور کے بھی ترگاں بلوک کے بے ہٹا بزرگاؤں کے شمتکاری مانے جانے والے بھاگوان جگننات مندی نے یہاں کے لوگوں کا اس کا سنکیت آخر کار دے ہی دیا مندیر کے گمبر میں لگے پتھروں میں آئی بندوں نے منسون کے جلد آنے کی آشہ جگا دی ہے یہی نہیں پتھر پوری طرح بھیگنے سے اس بار اچھی بارش کا نمان ہے موفم دگیانی بھی اس بار مانسون کی اچھی بارش کی بھبشواری کر چکے ہیں بھیٹا بزرگ میں بھاگوان جگرنات کا مندیر اپنے آپ میں رہے سکھ بیٹی ہے مندیر کے گمبر پر جڑے بتھر میں مانسون آنے سے پہلے ہی بونڈے آ جاتی ہیں ان بونڈوں کو دیکھ کر یہاں کے پجاری انمان لگاتے ہیں کہ آنے والے مانسون کیسا رہے گا مندیر کے پجاری کڑھا پرشاہ سکلا نے بتایا کہ اس ورش پتھر پوری طرح بھیگا ہوا ہے بونڈوں کی گرنے کی گتی بھی تیٹھ ہیں اس سے انمان ہے کہ اچھی بارش ہوگی دس سے پندرہ دن میں مانسون آ جائے گا انہوں نے بتایا کہ قریب مہینے بھر پہلے بھی پتھر گلا ہوا تھا تک چھوٹی چھوٹی بونڈے آئیں تھی دکھانک آنجی بارش کا سنکیت تھی مانسون سے پہلے یہاں جب بونڈوں کا آکار چھوٹا ہوتا ہے اور پتھر کو ایک یا دو کو نہ ہی گیلا ہوتا ہے تو اچھی بارش کا سنکیت نہیں ہوتا بہٹا مزر کا بھگوان جگنات مندروں کا سیلی سے بھن ہے وہاں مندروں میں بھگوان جگنات کے ساتھ بلداؤ اور بہرک پترہ کی پتیمائیں ہوتی ہیں یہاں ساتھ میں صرف بلدرام کی چھوٹی پتیمہ ہیں مندر کے پیچھے اکیرے گئے تشواتروں میں مہاویر بودھ کی جگہ بلدرام کا شتر ہے آپ کو بتا لے پورا تک ویبادشن رشت اس مندر کے نرمان کال کو لے کر بھی اتمندر ہے مندر بہت سے بہت سکت جیسا دکھائی دیتا ہے مندر کے دیوارے قریب چودہ سے ایک موٹی ہیں انویبت اکار کے مندر کا بھی تحیل ساتھ کو برگ پیس کا ہے مندر کے ساتھ نے ایک راچین کو وہاں تلاب دی ہے مندر کے بہر بنے مول و سکر کے نشان دیکھ کر کشلوکی سے چکرورتی سمرارت ہرچ وردر کے کال کا بتاتے ہیں مندر کے دوار پر ستھاپیت آیاگ پٹ کو دیکھ کر اسے دو ہزار سیشا پولیش کی سنکرپی سے بھی جوڑا جاتا ہے دوارے پورت آئی دی ہے موسیقی